موسیقی ملکم اگین اور جی بات ہو رہی ہے آپ کے بالوں سے ریلیونٹ ہیئر اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کیمیکل سوٹ نہیں کرتا اور ہماری درمیان وہ اس وقت شخصیت موجود ہے جو آج بتائیں گے ہمیں کہ بالوں کو کلر کیسے کیا جائے ویداؤٹ اینی کیمیکل اور کون ہے یہاں مصطفیٰ انیش صاحب اسلام علیکم مصطفیٰ انہاں کیسے ہیں آپ اللہ کشف آپ کیا بتا رہے ہیں آپ کیا بتا رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سپید ہو جاتے ہیں یا عمر کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ان میں بالوں میں بکس نہ شروع ہوتی ہے تیسری بات یہ کہ نزلے کی وجہ سے یا کوئی پرابلم ہو جس کی وجہ سے بالوں میں ویو نہیں رہتے ہیں اور نیچولی طور پر مسام بند ہو جاتے ہیں نیچولی طور پر کہا جاتا ہے کہ کوئی جب پرابلم ہوتی ہے تو اس سے ٹینشن بڑھتی ہے ٹینشن کی وجہ سے جب دماغ تک خون کے رسائی نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بال سفید ہو جاتے ہیں جب بال سفید ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے سب سے پہلے آپ کی پرسنیلٹی تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہے بندی کی ایج بڑی بڑی لگنہ شروع ہو جاتی ہے تیسرا اس کی وجہ سے آپ کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آج جو بتاؤں ریمڈی اللہ کی حکم سے انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سپید ہو گئے ہیں یا ایج کے ساتھ سپید ہو رہے ہیں تو اس تیل کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی سمہ انشاءاللہ تعالی یہ پروسیس آپ کا وہیں پر رک جائے گا انشاءاللہ تعالی تو اس تیل ہم بنائیں گے آج اس تیل میں ہم لینا ہی ہے کچھ چیزیں اس پہلے ہم لینا ہے اس کے اندر راغنے گلو سپس کے پتے دوسرا لیا جائے گا اس میں ہر تیسرا لیا جائے گا اس میں کلانجی چوتھا لیا جائے گا اس میں میندی کے اس کے اوپر فوکس کیجئے اسکرین پر نظر نہیں آیا سب سے پہلے آپ رکھو مصطفیٰ اس کو اس کے اوپر ہی رکھو وہ ابھی کیمرے سے فکس کریں گے سب سے پہلے اس میں لیا جائے گا راغنے گلو سپس کے پتے دوسرا اس میں لیا جائے گا ہر تیسرا اس میں لیا جائے گا میندی کے پتے چوتھا اس میں لیا جائے گا کلانجی اور پانچ با اس میں سرسوں کا تیل استعمال کیا جائے گا تو آٹھ ڈیس پتے لے لیں گلو سپس کے اس کے اندر تقریباً ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میندی کے پتے شامل کر دیا جائیں اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ کلانجی شامل کر دی جائے اور اس میں کچھ جو ہے وہ ہڑ شامل کر دیا اور تقریباً اس کے اندر آپ نے سو گرام سرسوں کا تیل لینا ہے اس تیل کو کسی لوہے کے برتن میں پکا لیں اتنا پکا لیں کہ یہ سب چیزیں اس میں جل جائیں بھن جائیں یہ سب چیزیں کالی ہو جائیں جب یہ سب کالی ہو جائیں گی تو کوشش کریں کہ اس تیل کو اس برتن سے نہ نکالیں اور جب بھی ضرورت ہو تو اسی برتن سے اس کو چھان کر کسی برتن میں نکالیں اور تھوڑا سا نیم گرم کر کے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح لپکیں اس طرح سے جہاں جہاں سے آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں یا جو جو آپ کے مسام بند ہو رہے ہیں اس کو پروپل توول سے کھوجائے جائیں کھوجانے کے بعد پروپل توول پر اس کا سر میں مساج کر لیں اور اگر کوئی گرم توول یا کپڑا ہو تو اس کے اوپر باندھ کے رات کو سو جائیں یہ روزانہ تیل لگائیے انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے استعمال سے جو بال سپید ہو رہے ہیں وہ وہیں رک جائیں گے اور نیچولی طور پر سمہ انشاءاللہ تعالی اس سے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ میکسیمم مصطفیٰ اس کو کتنا دوریشن لگے گا؟ دیکھیں منیمم اس کو استعمال کیا جائے گا ڈیر مہینہ میکسیمم اگر اس کو تین ماہ استعمال کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت کرامت ہو جائے گا بہت پایدے من ہو جائے گا اچھا ایک بار میں مصطفیٰ چاہوں گا ریپیٹ آپ دوبارہ کیجئے اور ایک ایک انگریڈینس فوکس ہوگا میں ایک بار ناظرین ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ مصطفیٰ انی صاحب ہربلیسٹ زبردست قسم کی ہوم ریمیجی دے رہے ہیں آپ کے بالوں پر without any chemical کہ کیسے آپ کے بالوں کو بلیک کیا جائے جانے میں تو وہ کم سے کم ایک سے ڈیڑھ مہینہ اسے ریگولر یوز کرنے سے آپ کے بال جو ہیں وہ بلیک کی طرف چلے جائیں گے جی مصطفیٰ انیس صاحب سب سے پہلے ہمیں لینے ہیں اس میں کچھ پتے راغنے گلو سبس کے دوسرا اس کے اندر شامل کر لیا جائے گا تقریباً ایک ٹیبل سپون مہندی کے پتے تیسرا اس میں شامل کیا جائے گا تقریباً ایک ٹیبل سپون کلون جی اور چوتھا اس کے اندر کچھ ہڑ یا تقریباً پچیس گرام سے تیس گرام تک اس میں ہڑ ثابت ہڑ شامل کر دی جائے سو گرام سرسوں کے تیل میں اس کو پکا لیں اور کوشش کریں کہ یہ تیل کسی لوہے کے برطن میں پکائیں تاک سب چیزیں جل جائیں اس تیل کو اتنا پکانا ہے کہ یہ تیل سو گرام کا تقریباً آدھا ہو جائے یا سب چیزیں کالی ہو جائیں جب یہ کالی ہو جائیں تو پھر اس کو کوشش کریں کسی برطن میں نہ نکالیں جب بھی ضرورت ہو تو اسی وقت اس برطن سے اس کو نکالیں تھوڑا سا گرم کریں اور پھر اپنے سکلب میں اپنے جو مسام ہیں وہاں پر اس کو ہاتھوں کی مدد سے لگائیے اس کو صحیح طرح سر میں مساج کر لیجئے خجا لیجئے تاکہ یہ آپ کے پوز میں ٹریول کر سکے اور جو بچے اس کو اچھی طرح سر میں آؤ لگائیے اور پھر کوئی گرم توول یا کپڑا بان لیں تاکہ پراپل ڈاو پر یہ آپ کے مسام میں پینٹریٹ کر جائے اس طریقے سے اس کو استعمال کرتے رہیے کیونکہ یہ ایک ایسا پروسس ہے جس کا تعلق مسام سے ہے جو چیز مسام سے ہوتا ہے وہ چیز کافی دیر میں امپیکٹ لاتی ہے کیونکہ ابھی تک ایسا کوئی بھی ہیر کرل بھی نہیں ہے جس سے نیچولی طور پر آپ کے بال کالے ہو سکیں تو یہ تیل اللہ کے حکم سے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے بال کالے بھی کرے گا انشاءاللہ مصطفیٰ نے ایک زبردست اوم ریبنڈی بتائی آپ کے بالوں کو کیسے without any chemical ڈائٹ کیا جا سکتا ہے ابھی ہماری درمین کون موجود ہیں ہر بل دنیا کی رانی رانی آپا موجود ہیں رانی آپ سے بات کریں گے لیکن رانی آپ رک جائے گے آپ بات میں اٹھیں پہلے آپ کا انٹروڈکشن کروانے دو اسلام علیکم کیسے ہو آپ ٹھیک ہو رانی آپ نے جلدی سکا ہے کوئی کلی جا کے فورن ہوگا آپ بھی ایک اوم ریمڈی لیکن رائیں گے اج بلکل لیکن رائیں گے تو پھرہ ہو جائے دیڑی میں اومیرہ کی طرف چاہتا ہے اومیرہ اناس آپ نے مصطفیٰ انیس صاحب کا دیکھا زبردست اوم ریمڈی ریلیونٹ ٹو ہیئر ڈائیں کیا کہتو آپ بہت اچھا مصطفیٰ نے بتایا ہے گلوئی کے پتے بہت بہت اور جو اس نے ریمڈی بتائی ہے لوہے کے چیز میں یہ واقعی کام کرتی ہے اور دوسری یہ چیز ہے کہ میں بھی ایک پاودر بتا دیتی ہوں جس سے آپ کے بال بھی گھنے ہوں گے لمبے بھی ہوں گے اور کالے بھی ہوں گے جس سے آپ نے آملہ ریٹھا سیکھا کائی یہ ایکل کونٹیٹی میں لینا ہے جیسے آپ نے ایک ایک چممش لے لیا فورج جیسے آپ نے بنا کر رکھ لیا ایک ایک ہنڈرڈ ہنڈرڈ گرام کے آپ نے تینوں چیزیں لیا تو آپ نے اس میں تقریبا 50 گرام کے قریب لیمن لینا ہے سوکھے وے لیمن لینا ہے وہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پھر اس کے علاوہ آپ نے اس میں رتن جوت لینا ہے وہ بھی 10 گرام یا 20 گرام آپ لے لی جیے وہ بھی پاودر بنا لی جیے اور اس کے اندر آپ نے دنداسا ایڈ کرنا ہے دنداسا آپ نے لینا ہے تقریبا 20-30 گرام یہ ساری چیزیں آپ نے پاودر بنا کے اور ہاں مہندی کے پتے جو 50 گرام ایڈ ہوں گے یہ ساری چیزیں آپ پاودر بنا کے رکھ لیں جب آپ نے لگانا ہو تو جیسے مہندی کا پیسٹ لگاتے ہیں سر میں جڑوں سے لے کے بالوں تک آپ پورا اس طرح لگا کے دو گھنٹے لگانے کے بعد آپ اس کو واش کریں آپ دیکھئے گا آپ کے بالوں کا کرلر جو ہے نا وہ بلیک تو نہیں گاؤں گی مرونش سائٹ پہ جانا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس میں مہندی کے پتے بھی ہیں اور دنداسا بھی ہیں تو براؤن اور بلون کا شیڈ ہوتا ہے یہ آپ کا آنا شروع جائے گا باہو زبردہ سمیرا کیا بات ہے اچھا کچھ لوگ زائر سی باتیں کیمیکل سے ذرا سا اوائٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہوم ریمیڈیز ان کو اگر ریگولر استعمال کریں تو بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے اور پیاس کے پانی کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اگر پیاس کا پانی دیکھو ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا اگر آپ کو سوٹ نہیں کر رہا ہے تو آپ بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیمن ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں اور اگر آپ کا ایریٹیشن ہو رہی ہے لیمن کی وجہ سے تو آپ پیاس کا پانی لیں اور کسی اوائل میں مکس کر کے پھر وہ لگائیے آج کل تو پیاس کا اوائل بھی مل رہا ہے ہماری رانی آپ بلکل ریڈی ہیں ان کی پروہ جو انہوں نے اپنا تام جھم لگا لیا اب یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے کون سی ہوم ریمیڈی پریزنٹ کر رہی ہیں میرے صاحب زادہ حکیم مصطفیٰ نیسو رحمان نے آپ کو قدرتی طور پر بال کالے کرنے کا ایک ایسا اہم نسخہ بتایا جو صدیوں سے ہمارے خاندان میں استعمال ہوتا آ رہا ہے اور آج ہم نے فوکس کیا یہ گلو سبز کی بیل کو گلو سبز کی بیل لانے کا مقصد میں نے کہا کہ اس کے پتے بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ اس شکل کے ہوتے ہیں اور آج کل یہ وافر مقدار میں موجود ہے برسات کی وجہ سے جگہ جگہ یہ خدرو پودا ہے خدرو بیل ہے اور جہاں پانی کی زیادتی ہے وہاں پر یہ پھیلی ہوئی ہے اور میرے گھر کسرت کے ساتھ موجود ہے نہ صرف یہ کہ بالوں کے لیے یہ جسم کی متعدد بیماریوں کے لیے بھی ایک بہت ہی اہم دوا کی حیثیت رکھتی ہے اس میں استعمال کیا مصطفیٰ صاحب نے بالوں کو کالا کرنے کے لیے گلو سبز کے پتے آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر گلو سبز کے پتے استعمال کرنے ہیں لیکن گلو سبز کی جو ڈنڈی ہے یہ سوکھنے کے بعد بالوں کے لیے اتنا طاقت پر اور اہم حصہ بن جاتی ہے کہ جس طرح یہ سوکھی ایک دم موٹی ہو کر سوک جاتی ہے اور یہ بلکل سٹریٹ ہوتی جاتی ہے یہ گلو سبز کی ڈنڈی ہے اور جس طرح یہ سٹریٹ ہوتی جاتی ہے اگر بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تیل میں پاکا کر گلو سبز کی ڈنڈی کو استعمال کیا جائے تو بال قدرتی طور پر لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں بال لمبے کرنے کا شوق ہے بال ان کے ہیلڈی ہیں کالے ہیں تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں لیکن کچھ لوگوں کی لینڈ ایک جگہ جا کر اسٹک ہو جاتی ہے اور باوجود ہزار کوششوں کے بال ان کے لمبے نہیں ہو پاتے اس کے لیے میں ایک بہت ہی امیزنگ سیرمیڈی لائی ہوں یہ ہے گلو سبز کی ڈنڈی اور تقریباً آپ اس کو ڈیڑھ بالش کی یہ ڈنڈی لے لیجئے اس کو چاہیں تو چھوٹے چھوٹے یہ بالکل آرام سے ٹوٹ جاتی ہے کر جاتی ہے اس کو کات کے چھوٹے چھوٹے آپ ٹکڑے کر لیجئے اس طرح اور ایک کپ آپ سرسوں کا خالص تیل لیں گی ایک کپ سرسوں کے خالص تیل میں تقریباً ڈیڑھ بالش کی گلو سبز کی سوکھی ہوئی لکڑی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈالیں گی اور یہ ہے بالچھڑ بالچھڑ کے مطالق سبھی جانتے ہیں کہ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے کیونکہ جو چیز لمبی ہوتی ہے وہ فوائد میں اپنی وہی افادیت ظاہر کرتی ہے جو اس کی ساخت ہوتی ہے گویا یہ لمبی چیزوں کے لیے آپ کو بالچھڑ اور گلو سبز کی لکڑی لینا ہوگی تقریباً ڈیڑھ بالش ایک کپ میں گلو سبز کی لکڑی اور تقریباً پچاس کرام آپ کو یہ بالچھڑ لینا ہوگا بالچھڑ کو بلی لوٹن بھی کہتے ہیں اس کی بزاہت ابھی کروں گی اس کا ایک کپ آپ لیں گی سرسوں کا خالص تیل اس میں یہ گلو سبز کی لکڑی ڈیڑھ بالش آپ کو ڈالنی ہے اور اس میں تقریباً پچاس کرام آپ کو بالچھڑ لے کر اتنا پکانا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس تیل میں جل جائیں جب یہ جل جائیں تو چولہ بند کر دیجئے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے جب تیل تھنڈا ہو جائے تو اس کو چھان کر اپنے پاس کسی بوٹل میں رکھ لیجئے اور بالوں کی جڑوں سے لے کر لمبائی تک جب بھی کوئی تیل لگائیں تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جب کوئی چیز اس کی جڑ میں جائے گی تو فائدہ دینا شروع کرے گی اگر کسی چیز کا بیسٹ آپ ریزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جڑوں میں دیجئے اس کے بعد لمبائی میں اسی طرح اس کو جڑوں سے لمبائی تک آپ لگائیے اور لگانے کے بعد اپنے بالوں کو یا تو چوٹی بنا لیں یا جھوڑا بنا کر چھوڑ دیں اور اگر پوری رات لگا کر رکھیں تو بہت اچھا ہے اگر پوری رات لگانے میں آپ کو کچھ قباحت ہے لیجئے ہفتے میں دو بار کم از کم اس تیل کو ضرور استعمال کریں اللہ کے فضل سے بہترین اس کا ریزلٹ ہوگا اور آپ لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے بارچھد کو بلی لوٹن کہتے ہیں جن لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے گھروں میں بہت زیادہ بلیاں ہیں اور بلیوں کی وجہ سے وہ پریشان ہیں کہ جگہ جگہ گندگی کر دیتی ہیں یا بلیاں بہت زیادہ روتی ہیں تو لوگوں کو بہت سارا اس کے اندر مت ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا تو آپ لوگ بلکل پریشان نہ ہو جہاں آپ کے بہت زیادہ بلیاں ہیں اس جگہ پر تھوڑا سا بال چھڑا آپ ڈال دیجئے تقریباً ایک پاؤ کے قریب اس کمرے میں اس سہن میں جہاں کہیں ہیں ڈال دیجئے تو بلیاں بلکل دیوانی ہو جائیں گی اور ایک دو دن اتنا لوٹیں گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گی یہ کیا بلہ ہے یہاں تو اور بلیاں آگئیں لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لئے اس جگہ سے وہ چلی جائے گی آپ اس نسخے کو استعمال کریں آپا بہت شکریہ آپا یہاں پر آجائیں جب تک ہم ہومیرا کے پاس چلتے ہیں بلکہ میں بات کرنا چاہوں گے ہومیرا جس طرح آپا نے ماشال اکنی زبردست گلوپ اس کے کہتے ہیں گلوئی کے پتے گلوئی کے پتے گلو سبز بھی کہتے ہیں گلوئی کے پتے بھی کہتے ہیں یہ تقریباً ایٹی پرسنٹ پرابلمز کے لئے بہت زبردست ہے یا آپ کے جو کف ہو جاتا ہے اس کے لئے بہت اچھا ہے یا آپ کی ہڈیوں کے لئے بہت اچھا ہے حضب ہمیں میں یہی تکری ہوں نیچر اللہ تعالی نے اتنی اچھی اچھی چیزیں میں بتائی بھیجی ہوئی ہیں دنیا میں لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے اسی طرح جیسے ہم سوانجنے کے پتوں کو کہتے ہیں مورنگا جسے کہتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے سوانجنے کی پھلی بہت اچھی ہوتی ہے کھانے کے لئے تو ہمیں جب انسان جب ہم میرے خیال سے بہت ساری چیزیں ہم نے میڈیا پر ایسی بتائی ہیں کہ لوگوں کو پھر پتا چلا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور پھر اس کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئیں اس کے بعد اگر استعمال کیا جائے تو کینسر وہیں روک جاتا ہے لیکن چونکہ ہربل ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے افیکٹ کرتے ہیں مگر جو بھی کرتے ہیں ہمیشہ کیلئے کرتے ہیں کیونکہ میرے بیٹا ماشاء اللہ حکیم ہے میرے شوہر حکیم تھے تو اتنا وہ استعمال کرتے تھے اس گلو سبز کی بیل کو گلے سبز کی پتوں کو ٹہنیوں کو جڑوں کو میں حیران ہوتی تھی میں انیس صاحب سے پوچھتی تھی پوری رات وہ دمائے بناتے تھے ان کا زندگی کا معمول تھا تو اس میں سب سے زیادہ کینسر کے ایک پیشنٹ کے لیے انہوں نے ہمارے جو پیشنٹ تھے وہ تقریباً چھے مہینے ایک سال مستقی جاتے تھے تو ان سے ہمیں انسیت بھی ہو جاتی تھی تو کینسر کے پیشنٹ کا بھی انیس صاحب گلو سبز کی بیل سے علاج کرتے تھے اب ماشاء اللہ کیسے کرتے تھے اس کی دوا بناتے تھے بہت زیادہ جی اس کی باہ وہ کھرل کرتے تھے اس کی پتوں کو اور پانچ چھے چیزیں انشاءاللہ کسی وقت میں لاکر وہ انیس صاحب کا کینسر کا جو نسخہ ہے تھیلسیمیا کے لیے بھی بہت زیادہ وہ کام کرتا ہے میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی میں نے اپنی کتاب رانی آپا کی جو سولہ سنگھار ہے اس میں بھی لکھا ہے کیونکہ میں ہی چاہتی ہوں کہ جو ہماری معلومات ہے وہ آپ تک پہنچے کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے ہمیں سب کچھ اپنے سینوں میں لے کر نہیں جانا ہمیں سب یہاں چھوڑکا جانا ہے اور میں نے کوشش کیا ہے کہ میں اپنی کتاب جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس مہینے یا اگلے مہینے اس کی رونمائی کروں گی رانی آپا کے سولہ سنگھار اس کا میں نے نام رکھا ہے ہر حسن و صحت کے تو اس سے بہت زیادہ فائدے مند ہوگا اور مصطفہ چونکہ اپنے اببا کے نقشے قدم پر ہیں تو وہی تمام یعنی جو علاج ہیں وہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پیشنٹ ہمارے پیشنٹ ہر نسل کو نسل در نسل نسل رہ Okay مصطفہ یہbaum ک reflected نسل در نسل ہمارے پیشنٹ ہمیں ہر temptedین ہر پیشنٹ یعنی جوشہ تو 60 ساتھ 10 پیشنٹ بیگیر کے γے پر زیادہ آپ Jason گیتا ہyorsun اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں ہمارے تمام ہر بللیچ موجود ہیں ہلتھ سے رہنیونٹ ہوئی ہے سکنجل لیکن اس وقت طوپک ہے ہر کلر کے اوپر ہر ڈائے ہر فالنگ ہر ڈامیج اور بال نہ اگنا بہت سارے پرابلم تو شاہ نزیر ہے اس نے ہر بڈیلیچ آپ کی جانت ہے ہر بیسٹ ہر بلیچ ہے تو یہاں پر موجود ہیں شاہ نزیر سبجی سر باشد پیر سبجیس اصلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کش لکھön جی آج ہم بتا رہے ہیں سر پر خشکی کی ایک پرت جم جاتی ہے پرت جم جاتی ہے اور ساتھ میں بال ٹوٹ رہے ہوتے ہیں بال گھیر رہے ہوتے ہیں کوشش سے بھی بال بڑھنی رہے ہوتے ہیں اور بالوں میں دو مو ہو رہے ہوتے ہیں بال پتلے ہو رہے ہوتے ہیں مانگ اگر نکالتے ہیں تو چوڑی مانگ نکلتی ہے تو اپنے بالوں کو بہتر کرنے کے لیے اور ساتھ میں یہ خشکی کی جو پرت نکلتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا نقصہ ہے آپ لیں گے ایک پاو تل کا تیل یہ اس میں تیل کم تھا جو کہ ملا کے ایک پاو ہو گیا اور ایک بوٹی آتی ہے رتن جوت ٹھیک ہے یہ ہم ڈال رہے ہیں ایک چمچ کے برابر اور مہندی کے پتے یہ بھی ایک چمچ اور پر شوشا یہ بھی ایک بوٹی آتی ہے یہ بھی ایک چمچ ان کو ملا کے ایک گھنٹہ دوپ میں رکھ لیں آپ کا تیل تیار ہو گیا اور یہ تیل سے بالوں کی جڑوں میں لگائیں دو گھنٹے کے بعد دھولیں یا رات کو لگا لیں صبح دھولیں ایک دن چھوڑ کے کرنا ہے یہ اور آپ دیکھئے کہ پہلی دس بارہ دنوں میں آپ کے بال گرنا مکمل بند ہو جائیں گے اس کے بعد گھنے ہونا اور تیزی سے بڑھنے شروع ہوں گے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کے بال لمبے بھی ہوں گے گھنے بھی ہوں گے اور یہ جو خوشکی ہوتی ہے سر پہ جو پرت ہوتی ہے یہ انشاءاللہ مکمل طور پر دو تین اپلیکشن میں ختم ہو جائیں گی کیا بات ہے شاہ صاحب بہت ایزی اور آسان طریقہ بہت ایزی اور آسان طریقہ اچھا جی ہم لوگ افکورس یہاں پر ہمیرا بھی موجود ہے رانی آپ پر شاہ صاحب بھی ہیں مصطفہ بھی ہیں اچھا ہمیرا یہ بتائیں ہمیں پروٹین نہیں دے رہے بچوں کو پچھوں کو دنچا bout کر کیا جو بات ہو جائیں گے ہے کہ اس طرح بھی ہیں ان بچوں کے لیے میں کوئل بطا رہی ہوں جیسے کہ آپ نے مسترد وائل لینا ہے ایک پاؤ کے قریب مسترد وائل لے لیں ایک پاؤ کے قریب اور اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک الو ویرا کا لیف لینا ہے اس کو بیچ میں سے آدھا چاک کیجئے گا اور جتنا میتھی دانا آپ اس میں بھر سکتے ہیں بھرنے کے بعد اسے دھاگے سے بند کر لیجئے اور اسے گملے میں آپ نے دبا دینا یعنی مٹی کے نیچے دبا دینا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے اوپر سے جیسی آپ دبائیں تو اس کو پانی دینا ہے اگلے دن جب آپ اس پتے کو واپس نکالیں گے تو جو ایلو ویرا کا ایکسٹریکٹ ہے وہ میتھی دانا ایبزوب کر لے گا اس کی جڑے نکل آئیں گی جتنا میتھی دانا ہے وہ آپ نے ایک پاؤ جو سرسوں کا تیل ہے وہ اس میں ڈال دیں اور اس کو ایک ہفتے کے لیے دھوپ میں رگ دیں کسی جار میں بند کر کے اور وہ آپ کا تیل ریڈی ہے وہ آپ اس بچے کو لگائیں جس کے تھننگ ہے یا بہت باریک بال ہے تو وہ انشاءاللہ اس بچے کی جو گروت ہے وہ آہستہ آہستہ تھکنس کی طرف جانا شروع ہو جائے گی اور یہ بڑے بھی کر سکتے ہیں بچوں کے لیے یہ ہے کہ کیونکہ وہ زیادہ جلدی اس چیز کو کیپ کریں گے بچوں کی جو جلد ہوتی ہے وہ تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے تو وہ جلدی اس پہ اثر کرنا ہے کیا بات ہے ہمیرہ زبردست بچوں کے بھی ہم لوگ بھولتے نہیں ہیں مصطفیٰ یہ بتائیں انٹیک میں کیا کھانا چاہیے بچوں ہم لوگوں کے بالوں کو ہیلڈی کرنے کے لیے جو بچے ہیں یا بڑے ہیں جو موسم کے اعتبار سے بھی یا غزائی اعتبار سے بھی کیونکہ جب اس کا تعلق خون سے ہے الرجی سے ہے ڈس سے ہے پولوشن سے ہے خوشکی سے ہے جو جڑبوٹی آتی ہے اس کا نام ہے اتریپل استخدوس یا اتریپل تو وہ اتریپل کا منگا لیا جائے اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کا کعوہ بنا لیا جائے اگر بڑا بندہ ہے تو پھر اس کا ایک ماجون بنا بنایا آتا ہے وہ استعمال کر لیا جائے بچے چھوٹے ہیں تو ہافٹی اسپون اتریپل لے لیا جائے اس کے اندر دو چھوٹکی ڈال دیا جائے سوہاگہ بریان اور اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے کوئی بھی تیل یا کوئی بھی جو ہے وہ شہد ملا کے جو ہے اس کو بالوں کے اوپر لگائیے تو یہ بچوں کے خوشکی کے لیے بالوں کے رشن میں بہت فائدہ بند ہو جائے گا اور جو بڑے ہیں وہ ایک ٹیبل سپون لے لیں اتریپل اس کو پکا لیں ڈیڑھ کا پانی میں اتنا پکا لیں کہ یہ ڈیڑھ کا ایک کپ ہو جائے تو اس کا کعوہ پلائیں ان صاحب کو صبح اور شام تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی یہ ان کے بالوں کے لیے بھی یہ ان کی خوشکی کے لیے بھی اور بہت ساری الرجیز کے لیے فائدہ بند ہیں شاہ صاحب آپ سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی اور آپ یہ بتائیں کہ دہی کا استعمال لوگ بالوں پر بہت پہلے زمانے میں کرتے تھے پھر چاولوں کی پانی کو بہت استعمال اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کیجئے لیکن بعض لوگ چاولوں کا پانی استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری ریتا کرتے ہیں اور بہت ساری ریتا کرتے ہیں تو یہ ہر ایک کے بارے میں کیا چیز محصول کرتے ہیں اس سے حساب سے ہوتا ہے جو عام طور پر چل رہا ہوتا تھا کہ عاملہ ریتا سکھا گائی اب عاملہ ریتا سکھا گائی تو آپ نے خرید لیا لگن اس کی نقصہ بندی سب سے مہن چیز ہوتی ہے کہ آپ نے مقدار کونسی لینا ہے بعض لوگ ساری چیزیں برابر مقدار میں لے کے پیس لیتے ہیں اگر آپ اس ٹیپ کا شیمپو پاورڈر آپ بنا رہے ہیں تو آپ نے املا لینا ہے 30 گرام سیکھا کائی لینی ہے 30 گرام میتھی دانا لینا ہے 30 گرام اور اس میں جو ریتھا آپ ڈالیں گے وہ 1.5 گرام ڈالیں گے تاکہ جھاگ بنے ان کو ملا کے پاورڈر بنا لے آپ کا شیمپو پاورڈر تیار ہو گیا پھر مہندی کی طرح گھول کے سر پہ لگائیں 15 منٹ رکھ جائیں پھر پانی سے سر دویں چھاگ بھی بنے گا سر بھی صاف ہوگا اب میں مصطفیٰ کی بات تھوڑا سا بڑھانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے استخدوس کا بتایا استخدوس اسے لیونڈر فلاور کہتے ہیں یہ یہ اسٹرس لیس ہوتا ہے اور یہ بن نزلے کو ختم کرتا ہے جیسے گلے میں نزلہ گر رہا ہو یا مایگرین پین ہوتا ہو سردرد ہوتا ہو یہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اس کی ایک چمچ سوا کا پانی میں ڈالیں چوچ دے دیں کیوہ بن گیا راستو تیوہ روزانہ بھی ہیں آپ کچھ عرصہ ہی اس کے لیے جب آپ کا میکرین مکمل ٹھیک ہو گیا آپ اسے روگ دیں دوبارہ میکرین نہیں ہوگا کیا بات ہے ہمیرا بھی موجود ہیں شاہ بھی موجود ہیں شاہ نزیر صاحب مصطفیٰ نیس صاحب بھی موجود ہیں اور رانی آپ بھی موجود ہیں ہم لوگ ٹاپک جو آج ڈسکس کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے hair falling hair problems relevant to hair تو یہاں پر ہم لوگ چھوڑی سی بریک لیں انہوں نے کہیں نہیں جانا ہم کچھن بھی use کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ان کی بھی گفتگو جاریوں ساری رکھیں گے یہاں لنگے بریک کو ملتے بریک کے بعد good morning with سبھی کے ساتھ